تیسرے وشوید کے خطرے کے بارے میں ہم آپ کو بتائی چکے ہیں لیکن اس بار یہ خطرہ اور زیادہ بڑا ہو گیا ہے کیونکہ اب وشوید کے چنگاری اسلامی سٹیٹ سے ترستم مدھ پورو کے علاقوں میں ہی نہیں بھڑک رہی بلکہ سیریا سے لے کر نورتھ کوریا تک حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کسی بھی پل تیسرا وشوید حقیقت میں بدل سکتا ہے اتری یورپین دیش لاتویا یہ ہے اتری یورپ کا خوبصورت دیش لاتویا لاتویا کی سیمائیں روس سے ملتی ہیں لاتویا 1918 میں پرثم وشوید ختم ہونے کے بعد روس سے آزاد ہوا تھا لاتویا کے علاوہ ایسٹونیا اور لیوٹھینیا بھی سوویت سنگ کا حصہ رہ چکے ہیں یہ تین دیش بالٹک دیشوں کے نام سے جانے چاہتے ہیں امریکی تین ٹینک رینٹ کورپریشن کے دعوے پر یقین کیا جائے تو روس کی سینائیں تین دنوں میں بالٹک دیشوں پر خبزہ کر سکتی ہیں یہ تینوں دیش نیٹو کا بھی حصہ ہے یعنی ان میں سے کسی بھی دیش پر حملہ روس اور نیٹو کی سیدھی ٹکر میں بدل سکتا ہے لیکن فلحال روس اور نیٹو سیریا میں آمنے سامنے ہیں پچھلے سال نومبر سے لے کر اب تک روس اور بشر الاسد کی سینائیں آئیس آئیس کے چھکانوں پر لگاتار بمباری کر رہی ہیں لیکن اب اس ماملے میں سعودی عرب کی بھی سیدھی انٹری ہونے جا رہی ہیں سعودی عرب نے ٹرکی میں اپنے فائٹر جیٹس اور پیدل سیناؤں کو اتارنا شروع کر دیا ہے سعودی عرب عرب دیشوں کی سیناؤں کے ساتھ مل کر آئیس آئیس سے لڑائی کے نام پر تین لاکھ پچاس ہزار سینک سیریا میں اتارنا چاہتا ہے ارکی نے بھی اس بات کی پوشٹی کی ہے کہ سعودی عرب کے دیمان انزرلک ائر بیس پر اتر رہے ہیں لیکن سعودی عرب کے اس بیان پر روس نے کڑی پرتکریہ درج کر آئی ہے روس کے پردھان منتری دمیتری مید ودیو نے ایک جرمن اخبار کو دیئے انٹرویو میں کہا امریکی اور ہمارے عرب سہیوگیوں کو اس بارے میں گمبھیرتا سے سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ستھائی یودھ چاہتے ہیں کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ جلدی سے اس طرح کا یودھ جیت جائیں گے ساف ہے کہ مید ودیو یہاں پر ایک لمبے اور ستھائی یودھ کی بات کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں آپ اسے وشی یودھ کا اشارہ بھی مان سکتے ہیں بری یودھ کے اشارہ تو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک گول دور کا شروع کیا تھا جو ابھی چل رہا وہاں پر ہے اسی کے علاوہ یہ ہم کو یہ لگتا ہے اگر کل ترکی میں ناتو کے ساتھ میں یودھ شروع کر رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے رشیہ میں انتروین ہر حالت میں اس لیے یہ تو سیناریو تو ہے لیکن ابھی تک امید اتنا جلدی نہیں ہو رہا حالہی میں پشیمی میڈیا میں جاری ایک ڈاکٹیومنٹری میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ نیٹو اور روس کے ٹکرانے کا مطلب حالات کا پرمانو یودھ تک پہنچنا ہے ڈاکٹیومنٹری میں دکھایا گیا ہے کہ بالٹک دیش لاتویہ پر روس اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس دوران نیٹو اور روس آمنے سامنے آ جاتے ہیں اور آخر میں روس اپنے سب سے خطرناک ہتھیار یعنی پرمانو بم کا استعمال لنڈن پر کر دیتا ہے روسی میڈیا میں اس ڈاکٹیومنٹری کی آلوچنا ہو رہی ہے لیکن سچ یہی ہے کہ دنیا بھر میں تیزی سے بدلتے حالات کبھی بھی وشوی یودھ کی چنگاری کو پھڑکا سکتے ہیں سیریا سے سات ہزار کلومیٹر دور نورتھ کوریا مدھے ایشیا میں وشوی یودھ کی چنگاریاں سلگائی جا رہی ہیں تو ایشیا کے آخری شور پر موجود اتر کوریا کے آس پاس بھی ایک بڑی جنگ کی تیاری میں امریکہ اور ساؤتھ کوریا جھٹ گئے ہیں نورتھ کوریا کے راکٹ لانچ کے بعد امریکہ نے اپنی مسائل رکشہ پرانالی پیٹریوٹ کو ساؤتھ کوریا کے اوسان ائر بیس پر تینات کر دیا ہے امریکہ کے اس پہل کے بعد چین نے زبردست ناراضگی کا اظہار کیا ہے چین کے ودیش منترالے نے ایک بیان چاری کر کہا امریکہ کو احتیاط پرتنی چاہیے امریکہ کو اس موقع کا استعمال چائنہ کی سرکشہ کو خطرہ پیدا کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے اور شیطری شانتی کی راہ میں نیا روڑا نہیں اٹکانا چاہیے سیریا اور کوریا کے ویواد میں جو ایک بات سامان ہے وہ ہے دونوں جگہہ امریکہ کی موجود کی یہ امریکہ کا وہ انٹی مسائل ڈیفنس سسٹم ہے جسے ساؤتھ کوریا میں تینات کیا گیا ہے پیٹریوٹ سسٹم دشمن کی کسی بھی مسائل کو ہوا میں ہی مار گرا سکتا ہے اور یہ ہے امریکہ کا یدھپوت یو ایس ایس ہیری ایس ٹو مین جو اس وقت پارس کی کھاڑی میں تینات ہے یو ایس ایس ہیری ایس ٹو مین پر تینات بیمان سیریا اور ایراک میں آئی ایس آئی ایس کے ٹھکانوں پر لگاتار حملے کر رہے ہیں امریکہ دنیا کے ہر کونے میں اپنی طاقت کی آزمائش کر رہا ہے روس اسے روکنا چاہتا ہے نورتھ کوریا اپنے زددی اور سنکی رویے کی وجہ سے دنیا کے لیے خطرہ بن گیا ہے ویسے امریکہ اور روس ایک مارچ سے سیز فائر کے لیے تیار ہو سکتے ہیں لیکن کیا یہ یدھ ویرام دنیا میں وشو یدھ کی آشنکاؤں پر ویرام لگا پائے گا بیرو ریپورٹ زی میٹیا اب آپ کو لیے چلتے ہیں میرے سیوگی عدیتی کے پاس جو آپ کو یہ تفصیل سے سمجھائیں گی کہ کیسے امریکہ اور روس سیریہ کے مدے پر چاہ کر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں بلکہ دونوں دیشوں کے بیچ کا ٹکرا بڑے یدھ کی شک لینے کے قریب ہے شکریہ سچین سیریہ کے مدے پر روس کے پردھار منتری دمیتری مدیو دیو کا تازہ بیان یہ صاف کرتا ہے کہ سیریہ کے مدے کا حل نکالنے کے لیے روس اور امریکہ میں سے کسی ایک کو بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی اور یہ دونوں میں سے کسی بھی دیش کو برداشت نہیں ہوگا تو مدیو دیو یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور ساؤدی ارب سیریہ میں دخل دیں گے تو سیریہ سے نئے ورلڈ آرڈا کی شروعات ہوگی یعنی ایک ایسی نئی وشو ویوستہ جو اپنے پیچھے ایک بڑی تباہی لے کر آ سکتی ہے حالانکہ پوچن اور اوباما حال ہی میں ایک دوسرے سے دونوں کی فون پر بات ہوئی ہے دونوں کے بیچ سیریہ میں سیز فائر کو لے کر گمبیر چرچہ بھی ہوئی ہے روس نے پھروسہ دیا ہے کہ وہ ایک مارچ سے سیز فائر مان سکتا ہے لیکن امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے پر روس کو دو ہفتے کے بھیتر ہی کوئی فیصلہ لینا پڑے امریکہ چاہتا ہے کہ روس سیز فائر کا اعلان فورن کر دے روس کی بڑی ہوئی ناراضگی کی وجہ ساؤدی ارب کا سیریہ میں کودنا بھی ہے روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ساؤدی ارب کی یہ حرکت بڑے یدھ کو دعوت دے سکتی ہے فائیس ایوک تراشت سرکشہ پریشت کا دسمبر ریزولیوشن کہتا ہے کہ سیز فائر کے ستتی میں آئیسز، الکایدہ اور النسرہ یہ تمام آتنکی سنگٹھن اس سیز فائر میں کورڈ نہیں ہوں گے یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ روس اور امریکہ کی تمام کوششوں کے باوجود بھی آئیسز کے قبضے میں اب بھی ایک بہت بڑا علاقہ ہے اور اگر آپ کو کسی دیش کے لیے حاصل سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ آکار میں یعنی آئیسز کے کنٹرول میں جو علاقہ ہے اس کا سائز آپ کہہ سکتے ہیں بیلجیم کے برابر جی ہاں ایک دیش بیلجیم کے برابر کا علاقہ آئیسز اب بھی کنٹرول کر رہا ہے روس اور امریکہ کے بیچ تناتنی ہیں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئیسز کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے رشیہ اور زیادہ تر فائدہ پہنچانے کی کوشش اس کی طرف سے اساد رجیم کو پہنچانے کی کی جارہی تو بہت سارے پیچ اس پورے معاملے میں فسے ہوئے ہیں وشفید کا نام سنتے ہی سہرن پیدا ہونے لگتی ہے لیکن دنیا میں کچھ دیش ہیں جو ان دیشوں کا بھی ساتھ دینے سے گریج نہیں کرتے جو وشفید کو شروع کرنے پر امادہ ہیں ایسے دو دیش ہیں نورتھ کوریا اور چی 1950 سے ہی نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا یدھرت ہے دنیا کے زیادہ تر دیشوں سے نورتھ کوریا کے لوگوں کا کوئی سمپرپ نہیں یہاں تک کی زیادہ تر دیشوں کے ساتھ نورتھ کوریا کے راجنیتک سمبند بھی نہیں ہے اس لیے نورتھ کوریا پر سینکشنز کی دھمکی کا بھی اثر نہیں ہوتا لیکن ایک دیش ہے جس کی بات نورتھ کوریا سن سکتا ہے وہ دیش ہے بھارت کا پڑوسی ملک چین چین نورتھ کوریا سے اپنی سیمائیں ساجہ کرتا ہے اور چین نورتھ کوریا کا سب سے پرانا سہیوگی اور شاید ایک ماتر ویابارک پارٹنر بھی ہے نورتھ کوریا میں حالات بتر ہونے پر چین میں شرنارتھی سنکٹ پیدا ہو سکتا ہے نورتھ کوریا کا پرمانو پریم چین کی سرکشہ کے لیے بھی خطرہ بنا ہوا ہے گرتی ارث ویوستہ سے جوج رہے چین کے لیے نورتھ کوریا کی کوئی بھی چھیڑ چھاڑ بھاری ثابت ہوگی موسیقی